موسیقی جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو ہم نے چھوٹا نہیں تم کو آج حاضر تھر بھی تو کل ویٹر ہو جاؤ گے میاں نواز شریف کو اگر عوامی منڈیٹ سے علیدہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور کسی طرف سے بھی ہوئی کوئی بھی اس کا حصہ بنا تو اسے عوام کے بے پناہ اور شدید طریق رد عمل کا جب وہ سامنا کرنا پڑے گا کنی چاہیے کہ ان کے کیس سنیں نہ کہ یہ تیاری کیس سنیں آپ کو کس میں یہ اجازت دیئے کہ اس کو آپ اس طرح قومی خزانے کو قوم کو ضائع کریں آپ بھی اپنے کھاتے کیار رکھیں مریعہ ضرورت کے تحت پیسے دینے والے ججوں دکاؤ اہلِ کلمت پاناما میں کوئی کرپشن کا اندرام نہیں تھا لیکن ججوں نے جب اس کو کرپشن کا ضرور دیا گیا تو پاناما بنچ کے ججوں نے مجرمانہ ہموشریف کیار کی رکھی آپ کے کیا میں کس سے سنا ہوں کہ کس طرح انہوں نے مجھے سزا دی ہے اور وہ کس طرح اس سزا میں سے بھی میاں نواز شریف کے خلاف بیان میرے سے لینا چاہتے ہیں کہ دماد ہائی کورٹ نامنزو معاملہ یہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے ہوتا نظر آنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں بعض ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہاں سے انصاف کی طبقوں جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ناظر فیصلے غیر ملصفانہ فیصلے ہم اکسپٹ نہیں کریں گے یہ بد دیانتی یہ نائنصافی اب نہیں ہے ایسے ججز جن کا رویہ مسلمی قنون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانب دارانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیشز نہ لگائے جائیں کہیں سریحاں جانب داری ہو رہی ہے اور واضح اور روز روشن طرح یہاں ہے اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور استیفہ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں ہیرے تلاش کر کے جی آئی ٹی بنائی جاتی ہے جی آئی ٹی اور دوسروں کے ہر جھوٹ دوسروں کے ہر جھوٹ اور بددیانتی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے ایک خاندان پر بے پنیاد عظامات پر کئی کئی ریفنسز دائر ہو جاتے ہیں اس ملک کے اندر سب سے پہلا آئینی حادثہ جو ہے وہ ایک جج نے کیا تھا جس نے نظریہ ضرور جو ہے وہ جو ویلڈ قرار دیا تھا وہ واردہ جو تھی وہ ایک جج نے کی تھی سب سے پہلے ہی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی جو افکار بٹو کو پانسی لگایا تھا اس کے بوزہ سیاسی شہادت جو ہے آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی وہ بھی جوڈیشری نے کی جو سازش ہوئی تھی وہ اصل میں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی سازش کرنے والے کون تھے سکرین پہ تصویلیں لگاؤ ذرا سرگودہ بھی دیکھیں سازش کرنے والے کون تھے پانچ کا طولہ نظر آ رہا ہے جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہے ان کا سرگناہ جنرل ریٹائر فیض حمید تھا جس نے اپنے آپ کو خودی پاکستان کا چیف آف آمی سٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا موسیقی 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 موسیقی